لوگ کھانے کے بعد پان کھاتے ہیں چونہ ملا کر وہ جندگی بھر وات کے روگی ہوں گے نہیں مانے چونہ وہ بولتے ہیں سب سے بہترین واتناشک اوشدی ہے مہتھی کا دانہ تو ہے ہی چونہ اس سے تھوڑا ایک دگری اوپر ہے مہتھی دانے سے چونہ سب سے اچھی واتناشک اوشدی ہے چونے کے بارے میں باغوٹ جی کا بہت بہت ریسرچ ہے بہت ریسرچ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھگوان کی دی ہوئی پرچند ماترہ میں عدبت ایسی چیز ہے جو آپ کے بعد کے سب روگوں کو دور کرے گی مانے گھٹنے دکھتے ہیں کمر دکھتی ہیں کندہ دکھتا ہے چونہ کھائیے پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں شریر میں کیلشیم جو ہے نا کیلشیم یہ ایک گھٹک ہے مایکرو نیوٹرینٹ اس کو کہہ سکتے ہیں انگریجی میں سوکش مو پوشک تک تو ہے یہ کیلشیم کے بارے میں جو گمبیر بات ہے آج کے وگیان کے حساب سے جو میں کہنا چاہتا ہوں بھاگوٹ جی نے تو ساڑھے تینہ سال پہلے کہہ دیا آج کا وگیان اس کو پروف کر رہا ہے کنفرم کر رہا ہے وہ یہ کیلشیم کی کمی اگر شریر کو ہے تو آپ کو بیسیوں نہیں پچاسیوں بیماریاں آئیں گے کیلشیم کی کمی اگر ہے شریر کو تو پچاسیوں بیماریاں آئیں گیا کیا کیا آ سکتا ہے ہر طرح کا درد آپ کو ہوگا ہر طرح کا ماسپیشیوں کا درد ہڈیوں کا درد سب طرح کا ہڈیوں کی جتنی وکرتیاں ہیں وہ سب کیلشیم کی کمی سے آئیں گے ہڈیوں کے جتنے روگ ہیں وہ سب کیلشیم کی کمی سے آئیں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ رکت کے بہت سارے روگ کیلشیم کی کمی سے آتے ہیں رکت کے روگ کھون کی بیماری پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے کف کے روک کیلشیم کی کمی سے آتے ہیں تو کیلشیم کم نہیں ہونے دینا چاہیے جو ویڈیان آج کا کہتا ہے آدھونک ویڈیان یہ کہتا ہے کہ کیلشیم وہ مایکرو نیوٹریئنٹ ہے وہ سکشم پوشکتتو ہے جس کے شریر میں رہنے پر ہی دوسرے سکشم پوشکتتو اپیوگی ہوتے ہیں یہ بارے پندرے سال کا ریسرچ ہے ایک واقع میں میں نے ختم کر دیا کیلشیم کی اپسکتی میں ہی باقی سبھی سکشم پوشکتتو اپیوگی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو شریر میں ویٹیمن سی کا اثر دیکھنا ہے تو کیلشیم چاہیے ویٹیمن اے کا اثر دیکھنا ہے تو کیلشیم چاہیے ویٹیمن بی کا اثر دیکھنا ہے تو کیلشیم چاہیے اگر ویٹیمن بی کا اثر دیکھنا ہے تو بھی کیلشیم چاہیے ویٹیمن کے کا اثر دیکھنا ہے تو بھی کیلشیم چاہیے پروٹین اچھے سے آپ کے شریر کو کام میں آئیں تو کیلشیم چاہیے کاربو ہائیڈریٹس ٹھیک سے آپ کے شریر کو مدد کریں تو کیلشیم چاہیے فیٹس آپ کے شریر میں ڈیزولو ہوتے رہیں اور جہاں جرورت ہے وہاں لبریکیشن میں مدد کرتے رہیں تو کیلشیم چاہیے معنی سمجھ لیجئے کہ کیلشیم اگر نہیں ہے تو شریر میں سب کچھ بیماریاں آنے والی ہیں اس لیے کیلشیم کی اپلب دتا شریر کو ہونی ہی چاہیے اب اس کے بارے میں باغبتے جی کہتے ہیں آدھونیت بگیان نے ابھی پروف کیا باغبتے جی پہلے ہی کہہ گئے کہ ہمارے شریر کی چالیس ورش کی عمر تک چالیس سے پہتالیس ورش کی عمر تک جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں اسی میں سے ہم کو کیلشیم ملتا رہتا سب سے زیادہ کیلشیم آپ جانتے ہیں دودھ میں ہے دودھ پھر دودھ کے بعد دہی دہی کے بعد مٹھا مٹھے کے بعد مکھن مکھن کے بعد بھی ان سب میں بھرپور کیلشیم ہیں پھر آپ نے کھایا سنترہ مسمی نارنگی انگور دراکش جو بھی کھٹے فل آم وغیرہ وغیرہ سب میں کیلشیم بھرپور ماترہ میں ہیں پھر سب سے زیادہ کیلشیم فلوں میں مانا جاتا کیلے میں ہیں کیلہ بھرپور کھانا چاہیے کیونکہ کیلشیم کا سب سے بڑا بندار ہے اور آسانی سے حجم ہوتا ہے تو ایسے جو فل ہیں ان کا جو کیلشیم ہیں یہ چالیس پیتالیس سال تک ہمیں آسانی سے ملتا رہتا ہے کیونکہ شریر کی جو بائیو کیمسٹری ہے چالیس پیتالیس سال تک ایک دم درست اور تندرست رہتی ہے جتھر اگنی بھی تیبر رہتی ہے باقی سب فنکشن ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی پیتالیس کی عمر ختم ہوتی ہے ماتاؤں کو یہ بات مشہ شروف سے کہہ رہا ہوں بہنوں کو ماتاؤں کو جیسے ہی آپ کی پیتالیس کی عمر پوری ہوتی ہے اور آپ کا مینسی سائیکل بند ہوتا ہے ماسک دھرم آپ کا بند ہوتا ہے اسی سمیں آپ کو کیلشیم حجم ہونا کم ہونا شروع ہوتا ہے آپ کتنا بھی یہ سب چیزیں کھائیں اکیلا بھی کھائیں یہ بھی کھائیں لیکن کیلشیم اتنا پورتی نہیں کرتا کیونکہ کیلشیم کو شریر میں دائجسٹ کرانے والا جو ہارمون ہے وہ تب ہی تک آپ کو ہے جب تک آپ کی ماسک چکر کی شروعات ہے ماسک چکر بند ہوتے یہ ہارمون کم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کئی ہارمونز کم ہو جاتے ہیں تو کیلشیم ڈائجسٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تب آپ کو جرورت پڑتی ہے کہ باہر سے کیلشیم لیں اس لیے سم آتا ہیں اس بات کو دھیان دیں اور اس کو گانٹ باندھ لیں کہ پیتالیس کی عمر ہوتے ہی چونہ کھائیں کیونکہ اترکت باہر سے کیلشیم اسی سے ملے گا چونہ جرور کھائیں آپ سب کے لئے اور آپ کو بھی ہے چونہ کھائیں کیونکہ آپ کی عمر بھی پیتالیس کی جب پوری ہوگی تو یہ جو کیلشیم ہے وہ آپ کے لئے پریابت نہیں ہے جو فلوں سے اور سبجیوں سے آ رہا ہے کچھ اترکت چاہیے اور چونکہ باقی سب مایکرو نیوٹرینٹس کیلشیم کی اپستتی میں ہی کام آئیں گے اس لیے اس پر دھیان دیجئے تو شاید اس لیے اس دیش میں ایک پرمپرا وکسٹ ہوئی ہے پان کھانے کی یہ پان کھانے کی پرمپرا بہت ویگیانک ہے بہت ہی ویگیانک جس نے بھی شروع کی وہ باگ وٹ کا پکا چیلا رہا ہوگا بہت سمجھ کر اس نے یہ شروع کی اور یہ عدبت ہے عدبت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی سب جاتیوں میں اتر سے دکشن پورف سے پشم یہ پرمپرا ہے کہیں بھی چلے جاؤ آپ سکھم میں چلے جاؤ اروناچل میں چلے جاؤ وہ بھی پان کھاتے ہیں اور آپ دھر دکشن میں آ جاؤ تو یہاں بھی ہے اتر میں چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ پان جو ہے چونے کا ہی کھانا ہے پان کبھی بھی کتھے والا نہ کھائیں کیونکہ کتھا آپ کے لیے اتنا اپیوگی نہیں ہے کتھا سواد کے لیے آپ اپیوگ کرتے ہیں چونہ اوشدی کے لیے اپیوگ کرتے ہیں یہ بات میں ایک بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج پھر سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں تو آپ کے رسوئی میں مہتی دانہ ہو گیا چونہ ہو گیا پان ہو گیا پان کے بعد آپ کو جیرا ہین وغیرہ وغیرہ اجوائن یہ سب ہو گئی ایسی کل ایک سو آٹھ اوشدیاں ہیں گریب سے گریب آدمی کی رسوئی میں یہ اوشدیاں ہیں ان کا بھرپور اپیوگ کریے ایک اوشدی کے بارے میں باغبت جی کہتے ہیں اور بھی مہتو کی ہے دالچینی دالچینی کے بارے میں باغبت جی کہہ رہے ہیں کہ وائیو کے جتنے بھی پرکوپ ہیں جیسے دما اسثما یہ وائیو کی بیماریاں اسثما دما وات کی بیماریاں وائیو کی تو ان کو ختم کرنے میں یا سماپت کرنے میں یا ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں بڑی مدد کرتا ہے دالچینی اور دالچینی کے بارے میں باغبت جی کہتے ہیں کہ یہ دما اسثما ان کو تو ختم کرے گا ہی وات کے سب روگوں کو ختم کرے گا کف کے روگوں کو بھی ختم کرتا ہے کف کے روگ آپ سمجھتے ہیں کھانسی ہے سردی ہے جھکام ہے موٹا پا ہے وجن بڑھنا یہ سب کف کے روگ ہیں تو ان میں بھی دماغ جیسی بیماریوں جتنا اثر ہے دماغ پر اتنا ہی اس پر بھی ہے تو دالچینی کا بھی اپیوگ آپ کر سکتے ہیں آپ کی بیماری کے حساب سے دالچینی آپ سب جانتے ہیں آسانی سے آپ کو پہچان میں بھی آتی ہے بس اس کا اپیوگ کرتے سمیں دھیان رکھیں کہ یہ زیادہ اپیوگی ہے پاودر کے روپ میں کئی بار میں نے دیکھا دالچینی کا پتہ ڈال دیتے ہیں یا اس کی وہ جو چھال جیسی ہے وہ ڈال وہ اتنا اپیوگ نہیں آتا جتنا پاودر کر کے وہ اپیوگ میں آتا ہے اور دالچینی کے بارے میں باغ بٹی جی کہتے ہیں کہ اس کو اگر اپیوگ کر رہے ہیں تو آپ گڑ کے ساتھ اس کو خوب گھسیے رگڑ ہیے ایسے 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 خوب اچھے سے گڑ ملے پھر کھائیے پھر پیچھے سے تھوڑا گرم پانی پیجئے عدبت پر نام اور اگر آپ شہد لے سکتے ہیں تو شہد کے ساتھ تو اس کا مردن مردن ایک شب دنوں نے استعمال کیا مردن مانے گسنا رگڑنا تو وہ کہتے ہیں کہ خوب رگڑ کر کے مردن کر کے شہد میں ایسے 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 پانس سات منٹ پھر چاٹیے اور تھوڑا ہلکا گنگونا پانی پیجئے تو آپ کے شریر کے کم سے کم تو پچاس روگ یہ اکیلا دالچینی ختم کر دے کم سے کم پچاس کف کے روگ اور وات کے روگ تو ایسی بہت